اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہی موضوع وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی امدہ عنوان ہے آتنک وات کا ویرود اس سلسلے میں ہم شیخ مہترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پرگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ہے یا نہیں اس سلسلے باتیں مختلف طرح سے ہو رہی ہیں اور ہم پچھلے اپیسوٹ میں جو بات کر رہے تھے جانوروں سے متعلق کچھ حکامات اس کا تذکرہ شیخ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا اب میں شیخ مہترم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جانوروں سے متعلق اسلام میں کچھ باری کیا آیا کچھ اہم پہلو اگر ہیں تو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ یہ موضوع ہمارے سامنے کھل کر سامنے آسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اپنے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے ایک نئے باب کو شروع کیا تھا ہم نے جانوروں سے متعلق ایک ایسا باب ہم نے شروع کیا تھا جو اسلام کے اس چہرے کو سامنے لاتا ہے جو آتنکوات کا جواب ہے یا اسلام پر آتنکوات کے الزام کا جواب ہم نے ایک عام بات جو بنیادی باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں آج کی اس اپیسوڈ میں میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ تفصیلی احکامات لانا چاہتا ہوں جو ہماری پچھلے اپیسوڈ کی مزید وضاحت کریں گی مزید بات کو کھول کر سامنے لائیں گی اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے سلسلے میں کس حد تک باریکیوں کو ملحوظ رکھا کہیں بھی کہ جس مقصد کے لیے آپ جانور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس مقصد سے آگے بڑھ کر ذرا وہ حیوانیت کا پہلو اور جہاں وحشتناک انداز یا کوئی بھی ایسا پہلو جو آپ کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد سے ہٹ کر ایک طرح کی حد سے تجاوز کرنے والی بات بن سکتی ہو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے میں شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ابتدا کرتا ہوں امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی جانور کو اس کے حق کے بغیر مارے گا تو کل قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حق کے ساتھ قتل کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جانور اگر کاٹ رہے ہو زبا کر رہے ہو کھانے کے لیے کر رہے ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کائنات میں ہر چیز کے پیدا کیے جانے کا اللہ نے ایک مقصد بتایا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی ہے کہ جانوروں میں سے بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کیا ہے اور بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غزہ بنا کر پیدا کیا تو اللہ کے نبی نے اسی بات کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی کہ اگر جانور کو کھانے کے مقصد سے تم زباہ کرتے ہو اسے کاٹتے ہو تو اس کا حق کے ساتھ تم زباہ کر رہے ہو حق کے ساتھ اسے کاٹ رہے ہو لیکن اگر کھانے کا مقصد نہ ہو ایسے ہی جانور کاٹ رہے ہو تب پھر قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب دینا پڑے گا لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کھانا نہیں ہے تو پھر خامخہ کیوں کاٹے گا سوال پیدا ہو سکتا ہے حدیث تو مکمل ہوئی لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی جانور کو کھانا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کاٹ رہا ہے کیوں کاٹے گا ایسا ایسا ہوتا ہے زمان جاہلیت میں ایک طریقہ تھا وہ کیا کرتے اپنی سخاوت کا اعلان کرنے کے لیے یا ابھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے شیخ یہاں پر زمان جاہلیت جو لب استعمال کیا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اسلام سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جو مکہ کا ماحول تھا جو زمانہ اس زمانے کو زمان جاہلیت کہتے ہیں تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ دو آدمی کھڑے ہو جاتے آمنے سامنے ایک جانور یہ زباہ کرتا اور آپ کو پتا ہے اونٹ کو جو کھڑے ہو کر ہی زباہ کرتے ہیں تو ایک یہ زباہ کرتا سامنے والا ایک زباہ کرتا پھر ایک زباہ کرتا دوسرا ایک زباہ کرتا تیسرا ایک زباہ کرتا چوتھا دونوں مقابلہ کر رہے ہوتے ایسے جو ہے اپنے جانوروں کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کاٹتے جاتے مقصد کیا تھا صرف فخر کا اظہار مقابلہ اخیر میں ہوتا یہ کہ جو سب سے زیادہ جانور کاٹتا یعنی آپ میرے جانور کاٹنے کے بعد آپ کاٹتے ہیں تو مقابلہ جاری تک ہم میں سے کوئی ایک ہار نہ مان لے اگر کھانا مقصد ہے تو کاتو کھاؤ لیکن اپنے فقر و مباہت کے اظہار کے لیے ایک جاندار کی جان کے ساتھ ایسا تماشا کرو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہے اسی لیے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر حق کے کوئی جانور کو قتل کرتا یعنی زباہ کرتا ہے تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی اسے اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا اور آج بھی آپ دیکھیں قربانی کی مناسبت سے یا کسی بھی مناسبت سے اگر واقعی عبادت کے جذبے سے آدمی اگر کر رہا ہے تو یہ صحیح چیز ہے لیکن کوئی آدمی صرف فقر اور مباہت کے لیے جانور کو ایسے ہی کاٹے جا رہا اتنے جانور جس کا مطلب بھی ہوا اسلامی شریعت کی نظر میں کل اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے آپ یہ سوچیں ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم جاروں اس مطالق تفصیل ہم بات کر رہے ہیں آتنکوات کی ہم آتنکوات کی بات کر رہے ہیں بغیر ضرورت کے جس جانور کو اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے اسی جانور کو بغیر ضرورت کے اگر کوئی قتل کرتا ہے کارتا ہے زبا کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے اسے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا اور دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو کٹتے پھرو مارتے پھرو بلاسٹ کرتے پھرو بہت اچھا استدل کیا یہ حقیقتیں ہیں میں ہمیشہ سے جسے آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہ حقیقتیں ہیں ان کو دیکھیں ہم بات وہی کر رہے ہیں کہ آتنکوات کا ویرود اور میں پھر دوھرانا چاہوں گا وہ بات کہ ہم صرف اسلام کی طرف سے دفاع نہیں کر رہے ہیں کہ اسلام کی طرف سے صفائی نہیں پیش کر رہے ہیں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آتنکوات کا حل ہے آتنکوات کا علاج ہے اسلامی شریعت پر عمل کرو مسلمان خود عمل کریں اور جو غیر مسلم ہو اسلام کو سمجھیں اس کے احکام کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور یہ جو آتنک کی فضاء ہے آتنک کا جو ماحول ہے دہشت کا ایک مزاج لوگوں کے اندر بعض لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور ماحول میں خوف کی جو صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو اور یہ ممکن ہے اگر اسلامی شریعت کی احکامات کو ہم لوگ نافذ کریں یہ ایک مثال میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی اور کئی مثالیں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے متعلق خاص طور پر حکم دیا ہے جسے ایک مثال اور میں آپ کو دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ذرر یعنی جو جانور نقصان نہ پہنچائے کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا ہی سہی مثال دینے کے لئے میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو نقصان نہ پہنچائے اس کو مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہاں جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں اس کے نقصان سے بچنے کے لئے آپ جب وہ نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچانے کا اندیشہ ہے آپ کو آپ اس کو قتل کرتے ہیں اسلام کی نظر میں یہ جائز ہے لیکن جو آپ کا نقصان نہ کرے بلا ضرورت اس کو قتل نہ کرو اس کو نہ مارو اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم کو ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل کیا کہا کہ پچھلے نبیوں میں سے ایک نبی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے سفر کے دوران درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو اچھانک یہ ہوا کہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک چونٹی نے آ کر ان کو کٹ لیا چونٹی نے کٹ لیا اب چونٹی آتی ہے کٹ لیتے ہیں تو انہوں نے جو ہے دیکھا تلاش کیا تو تھوڑی ہی دور پر قریب میں ہی دیکھا کہ پوری چونٹیوں کی بستی ہے یعنی چونٹیوں کا پورے گھروندے بنے ہوئے گھر بنے ہوئے اور چونٹیوں کی پوری ہے تو انہوں نے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ ان سب کو جلا دو اس ساری چونٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی یہ واقعہ کیوں سنا رہے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک سبق اپنی امت کو دینا چاہ رہے ہیں ایک عدب اپنی امت کو سکھانا چاہ رہے ہیں ایک مسئلہ امت کو سامنے واضح کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے جن کا واقعہ اللہ کے نبی نقل کر رہے ہیں انہوں نے جانوروں کی اس بستی کو جلانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا محاسبہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی سے استفسار کیا کہ آپ نے کیوں یہ بستی جلا دی چونٹیوں کی جو بستی جو گھروندے چھوٹے سے تھے اسے کیوں جلا دی کیوں جلا دی آپ نے اس بستی کو نبی سے بھی سوال ہو گیا ہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ چونٹی نے کاٹا تب میں نے اس کو جلانے کا حکم دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس نے کاٹا تھا تو اس ایک چونٹی کو مارتے تم نے پوری بستی کیوں چلائی تو جس سے نقصان نہ پہنچے آپ کو یا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں آپ کے گھر میں ہو آپ کے بچوں کو کاٹنے کا ڈر ہے مسئلہ دوسرا ہے لیکن جنگل میں وہ تو جنگل میں بسی ہوئی آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے اگر چونٹیاں ہیں تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ جگہ بدل کے چلے جاتی یا جو چونٹی کاٹ رہی ہے اس کو مار دیتے آپ لیکن آپ نے جنگل میں ان کی اس گھر کو پورا جلا دیا پھر آپ وہی کہہ سکتے ہیں کہ چونٹیوں پر اتیار چار ہوا اس کو جلایا گیا تو نبی کا میں محاصمہ ہو گیا ہاں بلکل تو اسلام دہشتگرد کیسے ہو سکتا بلکل اسلام کی نظر میں جو ہے اسلام کی نظر پہ ایک چونٹی کے ساتھ غلط رویہ بھی ایک نبی کو تو اللہ تعالی کے سامنے حساب و کتاب دینے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے تب پھر اسلام ایسی تعلیمات کیسے دے سکتا ہے کہ ان بستیوں کو اجار دو ان معصوم لوگوں کو جو ہے مارو یہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو قتم کرو بچوں کا خیال مت کرو ان کو بھی مارو عورتوں کا خیال مت کرو ان کو بھی مارو بڑوں کو خیال مت کرو ان کو مارو جو آدمی امن و امان کے ساتھ اپنے گھر میں ہیں اس کو مارو جو آدمی اپنے کاروبار میں لگا اسے کسی دنیا کے ان جھمیلوں سے کوئی لے نہ دینے اس کو مارو یہ آپ معاظنہ کریں بات وہیں گھوم کے آتی ہے کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اور لوگ دنیا کو دکھا کیا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس نبی کے حوالے سے بات کہی گئی اس نبی کے بارے میں وضعات ہے کیا قرآن حدیث میں کہ وہ نبی کون تھے یا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس حدیث میں صرف اتنا ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیہ میں سے ایک نبی کا یہ معاملہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں شکار اگر اتنی اچھی باتیں جانور سے متعلق چل رہی ہیں اور کچھ پہلو ہے اس کے بہت ہیں فاروق صاحب بہت ہیں میں چاہوں گا دیکھیں ہمارا موضوع کرچہ آتنگوات کا ویرود ہے یہ ہمارا ویرود ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ویرود ہے ہم ویرود جتلا رہے ہیں کہ اسلام پر دہشتگردی کا الزام مت لگاؤ ہم ویرود جتلا رہے ہیں کہ جب ایک معمولی جانور کے لیے اسلام اتنے سخت احکام رکھتا ہے دنیا والوں انسانوں کی جان کے ساتھ کھلوار کرنے سے پہلے ذرا سوچو یہ ویرود ہے ہمارا ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس رب نے تم سب کو پیدا کیا تم کسی بھی مذہب کے ہو تم مسلمان ہو تم ہندو ہو تم کرشن ہو تم عیسائی ہو تم بودھ ہو تم یہودی ہو تم دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے بودھ ہو تم بودھ مت کے ماننے والے کوئی بھی ہو کسی بھی یہ بات سنو کہ جس رب نے تم سب کو پیدا کیا ہے اس کا یہ فیصلہ ہے ایک چونٹی کو اگر بلا وجہ تم تکلیف پہنچاؤ گے تمہیں حساب دینا پڑے گا انسانوں کی جانوں کے ساتھ ایسا کھلوار کرو گے تب پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا ہم اس کے ویرودی ہیں ہم اس کا ویرود کرتے ہیں یہ ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو شیک بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جانوانوں کا جو معاملہ ہے یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس کی اور کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں بہت پہلو اور ہیں اور کئی پہلو ہیں مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک اور باب نقل کرتا ہوں ایک اور مسئلہ نقل کرتا ہوں سننے ابی دعود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ایک واقعہ سناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر کے دوران یہ منظر دیکھا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالیں ہیں تو وہاں قریب ہے جہاں پڑاؤ ڈالیں اس کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت سی چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر اپنے انڈوں کے ساتھ موجود تھی اور پھر وہ دانہ وغیرہ کھانے پینے کے لئے کہیں اڑ کر گئی تو بعض صحابہ میں سے کوئی گئے اور اس کے انڈے اٹھا کر لے آئے اب وہ چڑیا واپس لوٹ کر آئی سنن عبدالعوت کا واقعہ اور صحیح سنت کے ساتھ آیا واقعہ وہ چڑیا لوٹ کر آئی واپس اپنے انڈے غائب دیکھے اور قریب میں دیکھا یہ قافلہ ہے تو وہ چڑیا آئی اور آ کر مسلمانوں کا جو قافلہ ہے قافلے کے اوپر منڈلہ نے لگی چکر کاٹنے لگی اور آوازیں کرنے لگی اس کو اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے انڈے اسی قافلے میں ہوں ہاں ظاہر بات ہے جانور کا جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی سے اتنا سنس تو سب کے اندر رکھا ہے تو قریب یہی ہے تو منڈلانے لگی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو دیکھ کر پوچھا کہ من فجعہ دیہی بیولدئیہ کہ کس نے جو ہے اس پرندے کو تکلیف دی اس پرندے کو کس نے تکلیف دی ہے صاحبہ جو موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کی نبی ہم میں سے بعض اس کے انڈوں کو اٹھا کے لے آئے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے انڈوں کو واپس لے جا کے رکھ کر آ جاؤ جہاں سے اٹھا کر لائے ہو وہیں رکھ کر آ جاؤ اور ایسے جانور کو تکلیف من دو اسلامی شریعت کا یہ عذابیتہ ہے اگر آپ اپنا جانور پالتے ہیں ٹھیک ہیں یا پرندہ الگ الگ قسم کے پرندے ہوتے ہیں پرندہ جو ہے انڈے دیتا ہے دیکھیں نکل جاتا ہے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یا جو ہے آپ لے کر چلے جاتے ہیں لیکن پرندہ آپ کے پاس آیا نہیں ہے جیسے یہ پرندہ ہے تو بات الگ ہے لیکن ایک مرتبہ جب پرندہ اپنی تکلیف لے کر پہنچا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے واپس لوٹا دو ان کے ساتھ ہم دیکھیں جو ایک پرندے سے اس کے بچے یا اس کے انڈے چھیننے کی اجازت نہیں دیتا جو اسلام ایک پرندے سے اس کے اپنے انڈے یا بچے چھیننے کی اجازت نہیں دیتا کیا وہ اسلام والدین سے اپنے بچوں کو بچوں کے سر سے جو ہے والدین کے سائے کو داشت کے نام پر آتنگ کے نام پر چھیننے کی اجازت دے گا ہرگز نہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بہت بڑی بات اپنے کہیے ہم چاہتے ہیں دنیا یہ دیکھیں ہم بتانا چاہتے ہیں میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ہم اسلام کی شکل بھی بتا رہے ہیں اور دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو اسلام تمہارے اپنے اس آتنگ کے مسئلے کا سب سے صحیح حل ہے یہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا حقیقت میں جو آتنگ کا ویرود ہے آتنگ کا ساتھ نہیں یہ ہم لوگوں کے سامنے مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں ہم آتنکوادی نہیں ہیں آتنکواد سے ہمارا رشتہ نہیں ہے آتنکواد لوگوں نے ہمارے نام سے جوڑا ہے لیکن ہم نہیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے پوری باتیں دیکھی ہیں کبھی کبار ہوتا کیا ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن منظر دھوکہ دے جاتا ہے منظر دھوکہ دے جاتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بساوقات آدمی اپنی آنکھوں پر بھی بھروس آنا کرے صرف اپنے دیکھا ہے یہ کہہ کر بھی آدمی جو الزام نہ لگا ہے میں مثال دیتا ہوں مثال آپ سمجھیں یوں کہ کوئی آدمی آتا ہے کسی آدمی کو چاکو مار کے چلا جاتا ہے اور مارنے والا مار کے چلا گیا آپ آئے فاروق صاحب گزر رہے تھے دیکھا بچارے کو چاکو لگا ہوا ہے آپ گئے اور جا کے چاکو نکالا آپ نے اور اس کو بچانا چاہ رہے ہیں اس وقت میں میں آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ فاروق صاحب نے چاکو مارا ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ اس آدمی کو چاکو مارے ہوئے تھے ہاتھ میں چاکو پکڑے ہوئے تھے خون بہ رہا ہاتھ میں چاکو سب کچھ ہے سوال یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ مکمل تصویر ہے میں نے چاکو مارتے ہوئے دیکھا یا چاکو نکالتے ہوئے دیکھا ہے ذرا سب باریک ایک سے کام لیں اس لیے کہ یہ مسئلہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں آپ ایک دین کو بدنام کر رہے ہیں آپ ایک قوم کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ قوم جس کی چودہ سو سال کم از کم تاریخ ہے اور روشن تاریخ ہے اس تاریخ کو جو ہے آپ بدنام کر رہے ہیں آپ اس معاشرے کی اتنے بڑے طبقے کے اوپر ایسا الزام لگا رہے ہیں جو الزام سارا سار جھوٹ پر مبنی ہے یہ وہ پہلو ہیں جو ہم دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں یہ ویرود ہے جو دنیا کے سامنے ہم جتلانا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کیا ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں آؤ سمجھو دیکھو یہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ ایک باب ہے کہ اسلامی شریعت نے ایک پرندے سے اس کے بچے یا اس کے انڈے چھیننے سے منع فرمایا ہے یہ ایک اور مثال ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ملتی ہے احادیث کے اندر ماشاءاللہ ناظرین میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پروگرامیں بہت مزا آ رہا ہوگا کہ شیخ ماشاءاللہ عائزی سی مثالیں لے رہے ہیں جو شاید ہم سوچ نہیں سکتے تھے اور واضح ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے مثالیں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں اتفاق کر رہا ہوں اس پر آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو واضح کریں بتائیں کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ میں اور چاہتا ہوں کہ تھوڑی اور وضحت کریں اور کوئی پہلو ہیں تاکہ کچھ مثالیں ایسی آ جائیں ہمارے ناظرین کے سامنے ہمارے سامنے کہ ہم بھی عوام میں لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے بتائیں ویروت کریں کہ نہیں اسلام وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو دیکھیں اس سلسلے میں زمانہ جاہلیت میں اور پھر سے وہی بات زمانہ جاہلیت اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی لوگوں میں سے بعض لوگوں کا یہ طریقہ تھا اس زمانے میں جنگوں کا ماحول تھا لوگ تیر اندازی بہت زیادہ سیکھا کرتے تھے تو تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے نشانہ بازی کی مشق کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اپناتے تھے کہ کسی جاندار چیز کو نشانہ بازی کی مشق کے لیے لگا دیتے کہیں باندھ دیتے اس پر پھر نشانہ بازی کیا کرتے تھے زندہ جانور کو نشانہ بازی کی مشکلی استعمال کرتے تھے لگا دیتے دیوار پر باندھ دیتے دیوار سے اور وہ وہیں کھڑا ہوا اس کو مارتے رہتے اب یہ ایک تیر لگا زخمی ہوا پھر کوئی تیر نہیں لگا پھر پتانی تھوڑی دیر بعد چوتھا تیر پانچوہ تیر جس تکلیف سے گزرتا ہے اس لیے کہ اگر آپ کو مارنا ہے تو ایک بار میں مار دو جیسے شکار میں ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی مارتے ہیں لیکن ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی مار میں جانور شکار ہو جائے یہ الگ مسئلہ یہاں جو بات ہو رہی ہے جانور کو لگا دیں اور اس پر جو نشانہ بازی کیا آپ مشک کریں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَتَّخِذُ شَيْئًا فِيهِ الرُوحُ غَرَضًا یعنی کسی بھی ایسی چیز کو جس کے اندر روح ہو جان ہو تم نشانہ بازی کی مشک کے لیے اپنا ٹارگٹ اپنا حدف نہ بناو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ جو تمہارا انداز ہے تم کو اگر مشک کر نہیں ہے تو کسی بھی چیز پر کر سکتے ہو کوئی ایک نشان کوئی پتھر کوئی چیز لیکن جانور کو رکھ کر مارتے ہو پھر وہ زخمی ہوتا ہے پھر اس کے بعد دو چار بات اور تیر چلاتے ہو پھر چلاتے ہو یہ جانور کے ساتھ کھلواڑ ہے اور ایک طرح سے مزہ لینا ہے اس کی تکلیف سے اس سے منع اکھ فرمایا اور دوسری حدیث میں یہ بھی اللہ کے نبی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہوتی اس آدمی پر جو کسی جاندار کو اپنی نشانہ بازی کی مشک کے لیے استعمال کرتا ہو اللہ کی لانت ہوتی میں نے اسے کہا ایک ہے شکار کرنا شکار میں ہوتا یہ ہے کہ جانور کو شکار کر کے اس کا کھانا اسے حلال کرنا مقصد ہے ایک ہی تیر میں مسئلہ تمام ہو جائے یہ ٹھیک ہے اچھی چیز ہے لیکن ایک آدمی کا مقصد یہ ہے کہ صرف نشانہ بازی کی مشک کرنی ہے اور جو جانور ہمارے کنٹرول میں ہیں اس کو لاکر کہیں باندھ کر ہم اس پر مشک کرتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لانت ہے اس پر اور اللہ کی لانت کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں لانت کا جو معنی ہے شریعت اسلامیہ میں جو مراد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جانا ایک آدمی اگر جانور کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتا ہے اس لیے کہ تمہارا اس پر اختیار ہے تو تم یاد کر لو کہ کوئی تم پر اختیار رکھتا ہے پھر تم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی مستحق نہیں رہ جاؤ گے تم نے اس جانور کو رحم و کرم کا مستحق نہیں سمجھا جس لیے کہ وہ تمہارے کنٹرول میں ہیں اور جیسے چاہے تم معاملہ کر رہے ہو تب پھر تم یہ بھی سمجھ لو کہ تم پر جو اختیار رکھتا ہے وہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا تم اس کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے تم اس کی رحمت سے دور چلے جاؤ گے اس کی رحمت کے حق دار نہیں کہلاؤ گے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اس قسم کے بے رحمی کا سلوک کرنا اسلامی شریعت کے نظر میں بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت برا معاملہ ہے اور وہیں ہم یہ بات پھر دورانا چاہیں گے کہ ایک آدمی جانور پہ رحم نہ کھائے جانور پہ رحم نہ کھائے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اسلام یہ بتاتا ہے تو کیا پھر انسانوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک صفاکانہ قتل بے سبب ان کا خون بہانا یا ان کے اندر آتنگ کا ماحول پیدا کرنا لوگوں کے اوپر رحم ذرا نہیں کھانا ترس نہیں کھانا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اسلام بتاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ آتنگ بے رحمی اگر ہے تم یہ سمجھ لو کہ تم ان کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کر رہے ہو نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ بلکہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے تم محروم کر رہے ہو یہ پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس مسئلے سے بڑی وضاحت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بات کھل کر آتی ہے تو جانوروں سے متعلق اسلامی شریعت میں جو احکام ہیں بہت سارے ہیں ابھی اور ہیں اور میں چاہوں گا یہ ساری باتیں آئیں اس لیے کہ یہ وہ پہلو ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھوپے ہوئے ہیں اس لیے کہ آتنگوات کی بات آتی ہے تو اسلام کو بدنام کر پورے اسلام کو کہتے ہیں یہ آتنگوات ہے تو ہم بولنا چاہتے ہیں کہ اسی اسلام میں یہ پہلو بھی ہیں یہ پہلو بھی ہیں تو پھر بتاؤ یہ آتنگوات کیسا ہے یہ آتنگوات کیسا ہے ان کو اس پر غور کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف ایک پہلو کو نہ لیں سارے پہلو کو سامنے دکھیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے میں آپ کے مطالق رائے قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے مطالق میں فیصلہ دینا چاہتا ہوں آپ کا ایسے آدمی ہے تو مجھے سب چیزیں دیکھنی چاہیے کوئی ایک پہلو دیکھ کر میں آپ پہ حکم لگاؤں گا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلو مجھے دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہو اس کے مقابلے میں آپ جو ہے پورے سرطا پہ پورے خیالات اچھے ہیں پورا کردار اچھا ہے ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں تو میرا حکم غلط ہو سکتا ہے حقیقت کے خلاف جا سکتا ہے یہ ہمارا پیغام ہے ہمارے اپنے ناظرین کو ہمارے اپنے سامعین کو اور ہمارے اپنے حضرات اور خواتین کو کہ وہ اسلام کو پڑھیں جزاکاللہ شک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ جانرل سے متعلق کافی اچھی اور بہترین باتیں آ رہی ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم اسی موضوع بات کریں گے ناظرین تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا